بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج سپٹیمبر کی چودہ تاریخ ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں جمعیرات کی شام ہے آج کی جو امپورٹن خبریں دو آپ کو دینی ہیں ایک تو عمران خان صاحب اور آج شام عمود قریشی صاحب کی زمانت خارج ہوئی ہے اور سائفر کیس کے اندر اس کے اوپر تفصیلی آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے کیوں زمانت خارج ہوئی اس کے اندر زمانت خارج ہونا تو بری خبر ہے لیکن اچھی خبر بھی ہے کہ اس کیس خان کے وکیل سلمان صفدر کی طرف سے مکمل شگاف ڈال دیے گئے ہیں کوئی وجہ نہیں تھی زمانت کینسل کرنے کی پھر بھی کی گئی ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے اور دوسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ لیبیا کے اندر ہونے والا بہت بڑا سانحہ جس کے اندر تقریباً بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی امواد کی سیچویشن ہے لوگ فوت ہو گئے ہیں لوگ اس جہان سے چلے گئے ہیں بیس ہزار سے زیادہ لوگ یہ توفان سٹروم ڈینیل جو سمندر کے اندر آیا تھا جس نے آ کر سپلیش کیا باہر اور اسے دو ڈیم ٹوٹ گئے اور ڈرنا شہر ہے جس کا نام ہے جس جو بیڈلی افیکٹ ہوا ہے لیبیا کا بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں تقریباً بتی تیتی سو لوگوں کو آلڈی دفنا دیا گیا ہے باقی ابھی لاشنے رونی جاری ہیں اس تمام کیٹسٹروفی پر بات کریں گے سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی زمانت کا سائفر کا کیس آج یہ کیس آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا بھونڈا کیس بنایا گیا اس سب کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن آج صرف یہ بتا دوں کہ آج جب عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اس کیس پر بول رہے تھے تو کیا خوبصورت بول رہے تھے کیا خوب بول رہے تھے وہ میں یہی کہوں گا آج وہ بہترین تیاری کے ساتھ آئے بہترین طریقے سے انہوں نے دلائل دیے اور اڑا کے رکھ دیا پورے کا پورا کیس زمانت ملنا یا نہ ملنا سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ پیورلی جج کا استحقاق ہوتا ہے زمانت ملنا اور ٹرائل میں سزا ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں ٹرائل کے اندر جب جج سزا دیتا ہے جج دلاور نہ ہو وہ تو گھر سے لکھ کے لائے ہوا تھا ورنہ ٹرائل کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں ثابت کرنی پڑتی ہیں جو زمانت ہوتی ہے وہ تو پیورلی جج کا پرراغٹیو ہوتا ہے آپ کو تمام وکیل بتائیں گے وہ جج دیتا ہے یا نہیں دیتا اور عمومی طور پر عمومی طور پر جو کیسز اس طریقے کے بنائے ہوتے ہیں سیاستی مخالفت میں یا نارملی بھی ان میں سیشن عدالتوں سے اکثر اوقات زمانتیں نہیں ملتی وہ زمانتیں ہائی کورٹ سے ہی ملتی ہیں آپ تمام کیسز پچھلے یاد کر لیجئے سپیشلی میرا کیس یاد کر لیجئے مجھے بھی آہ زمانت جو ہے وہ سیشن کورٹ سے نہیں ملی تھی ہائی کورٹ سے زمانت ملی تھی اس لیے آہ یہ زمانت تو ہمیں پہلے سے پتا تھا میں نے آپ کو جب یہ زمانت دائر ہوئی تھی تب ہی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جاج ابو الحسنات اس کو لٹکائیں گے لیٹ کریں گے ٹائمز آیا کریں گے لیکن آخر کار اس میں زمانت نہیں دیں گے وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا اسی طریقے سے اس کام کو کیا گیا لیکن اب جو امپورٹن چیز آپ کے سامنے رکھنی آج کے ہوا کیا ہے آہ زمانت نہ ہونا ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا ابھی سے پہلے بات کرنے کی کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر وہ اس خوبصورتی سے اس تمام کیس کو اڑا کے رکھ دیں گے اس میں اتنے شگاف ڈال دیں گے کہ آگے ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس ٹینڈ نہیں کر سکے گا زمانت میں اور وہاں بھی ہو سکتا ہے جسٹس آمر فاروق اس کو بہت ڈیلے کریں وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن زمانت شاید وہاں دینی پڑے گی وہاں نہیں دینی پڑے گی تو سپریم کورٹ میں بھرار صورت انشاءاللہ ہوگی لیکن آج جو اصل بات سلمان صفدر نے کی ہے اس کیس میں اتنے شگاف ڈال دی ہیں کہ جب یہ ٹرائل کی سٹیج پر کسی عدالت کے اندر سنا جائے گا تو یہ کیس جو ہے اس کے اندر آج سلمان صفدر نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا عمران خان کے بکلہ نے تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے جو موٹی موٹی باتیں کہیں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ انیس سو تئیس کا لاؤ ہے جس کے اوپر آپ عمران خان کو ٹرائی کر رہے ہیں لاؤ کیا کہتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لاؤ یہ کہتا ہے کہ پروہیبیٹڈ پلیسز جیسے ہماری ائر بیسز ہیں کوئی چھونیاں ہیں کوئی ہماری دفاعی انسٹالیشنز ہیں کوئی ہمارے دفاعی اداروں کے کوئی ایسے ہتھیار ہیں جس کا دشمن کو نہ پتا ہو یہ اس انیس سو تئیس میں انگریز نے بنایا تھا اپنے زمانے میں آپ اس بات کو سمجھ دیجئے کہ کہیں چونی ہے اس کا داخلی راستہ کون سا ہے خارجی راستہ کون سا کلہ ہے اس میں آسانی سے داخل کہاں سے ہو سکتا ہے ہوا جا سکتا ہے مشکل سے کہا یہ اس زمانے کا اس حساب سے قانون بنایا ہوا تھا اس ٹیم نہ گوگل میپس تھے نہ فون سے آپ سیٹلائٹ سے چیزیں دیکھ سکتے تھے بہر خیر ہمارے تو بہت سارے ادارے ابھی بھی انہی حالات میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہندوستان کا کوئی شہر گلی محلہ چھونی کوئی شہر جانے آنے کوئی بھی راستہ دیکھنا ہو تو سب کا سب انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے آپ بالکل اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اب بلکہ اب تو سٹریٹ ویو میں کھڑے ہو کے ایسے ہوگا کہ آپ گلی میں اصل وہیں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اردگرد سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس گلی کے اندر کہاں سے کس گھر کا دروازہ ہے کتنا چوڑا ہے کتنا سڑک کے اوپر ہے کتنا نہیں ہے تو یہ وہ پرانے زمانے کا اوٹ ڈیٹڈ قانون ہے لیکن اگر اس زمانے میں بھی چلے جائیں اگر یہ بھی ایک منٹ کے لیے سوچنے ہیں کہ آج انیس سو تئیس ہی ہے یا انیس سو تیس ہی ہے اور یہ قانون میں عمران خان جو ہے وہ کھڑا ہے بریٹش گورنمنٹ کے سامنے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو یہ پھر بھی کیس نہیں بنتا یہ آج کا تو چھوڑ دے کسی صورت بن نہیں سکتا لیکن سلمان صفدر نے یہ ایکسپلین کیا کہ جناب یہ کہ یہ انیس سو تئیس کا قانون ہے جو قانون بنایا تھا کہ اگر کوئی ایسی سازش جو فوجی کرے کوئی وہ بھلے نیوی کا ہو ائر فورس کا ہو اس کا شامل ہونا ضروری ہے یہ زمج یہ گا اس کے بغیر نہیں اس کی شمولیت ہو اس کو بیچ میں ملا کے اس سے وہ انفرمیشن خفیہ لی جائے یا اس کے تھرو وہ انفرمیشن دی جائے تو یہ قانون لگتا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو یہ یہ میری زمانت بھی اسی نکتے پر ہوئی تھی جسٹس اتر منلہ صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا شہباز گل نے جو بغاوت کی ہے یا سازش کی ہے اس کے نتیجے میں کوئی ائر مین ائر فورس کا یا کوئی فوجی یا کوئی نیوی کا سپاہی یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بغاوت کی وجہ سے اس نے بغاوت کر دی تھی اس کو اشتہال آ گیا تھا شہباز گل نے ان میں سے کسی سے رابطہ کیا ان کو ساتھ ملایا تھا تو کہا گیا آگے سے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس کا انہیں جواب تھا کہ جب وہ شامل نہیں ہے تو یہ تو قانون خالصتاً بنا ہی اس لیے ہے کہ ان کی شمولیت سے یا ان کو شامل کیا جائے یا ان کو انسٹیگیٹ کیا جائے یا ان کے ساتھ مل کے سازش کی جائے تو جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں تو ایک تو یہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قانون جو ہے انیس سو تہیس میں بنایا یہ سپیسیفکلی بنایا گیا جب آپ کوئی جو دشمن ملک کو کوئی انفرمیشن دیتے ہیں اور اس میں اپنے کسی فوجی کو نیوی کے ائر فورس کے کسی آفیسر کو ساتھ شامل کرتے ہیں سازش کر کے دشمن ملک کو کوئی انفرمیشن دیتے ہیں دشمن ملک کی بات ہو رہی ہے حضور مائی باپ ہاتھ جوڑ کے دشمن ملک کی سیاسی دشمنوں کی بات نہیں ہو رہی یہ کیس دشمن ملک کو انفرمیشن دینے والوں پر بنانا ہے اپنے شہریوں کو سائفر بتانے کی اوپر نہیں بنانا یہ کیس بنانا ہے دشمن ملک کے ساتھ مل کے سازش کرنے کو سیاسی دشمنوں کو اور دشمن ملک کو تو فرق رکھ لیں یا دشمن ملک اور سیاسی دشمن ایک جیسے بلکہ مجھے لگتا ہے دشمن ملک کے ساتھ تو ہم تھوڑے سے سافٹ ہیں سیاسی دشمنوں کے اوپر سارا قانون اور سارا گسہ ہمارا نکل جاتا ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھئے پھر یہ بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ اس میں آج عمران خان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ جی اس کا کمپلینٹ بھی انٹیریر منسٹری اس کا مدعی بھی انٹیریر منسٹری اس کی انویسٹیگیشن بھی انٹیریر منسٹری کر رہا ہے پروسیکیوشن بھی اس کی انٹیریر منسٹری کر رہا ہے آپ جج صاحب بھی انٹیریر منسٹری کے نیچے ہیں تو سزا مدعی انویسٹیگیشن سب کچھ انٹیریر منسٹری کر رہا ہے پھڑا فورن منسٹری کا ہے سائیفر کا سمجھتا اس کو فورن منسٹری ہے سائیفر کی کوڈنگ ڈی کوڈنگ وہ کرتے ہیں لکھا انہوں نے ہے رسیب انہوں نے کیا ہے سارا معاملہ ان کا ہے تو اس میں انٹیر منسٹری آئی ہوئی ہے سارا کچھ میں تو یہ تو کیسی جو ہے وہ غلط ہوا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ تھا ان کا پھر ان کا امپورٹن پوائنٹ تھا کہ دس مہینے تک لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد گرال نے جو ہے اس کے اوپر سٹے آرڈر دیے رکھا اس کو اس قابل نہیں سمجھا اس کیس کو کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو سکے دو سو کے قریب عمران خان پر مقدمات بنائے ہوئے تھے جب ان تمام مقدمات کے اندر ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو آخر پر اس کیس کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا پھر یہی کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کا جو ریمانٹ تھا اس کے اندر ایڈمیٹ کیا رہے آ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کے ریمانٹ کے اندر اسی عدالت میں کسی اور عدالت میں نہیں اسی عدالت میں شاہ محمود قریشی کے ریمان میں یہ ایڈمٹ کیا کہ سائیفر ہمارے پاس موجود ہے آج کہہ رہے ہیں سائیفر موجود نہیں ہے رانا سنا اللہ کہہ چکا ہے کہ سائیفر انٹیئر منسٹری کے اندر موجود ہے آج کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں ہے اس کے بعد ایک جو اور امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اگر سائیفر والا اتنا ہی کوئی خفیہ بات تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے لوگوں نے ڈیمارش کیوں کیا اس ٹائم امریکہ بہادر کو اس میں تینوں چیفز بیٹھے ہوئے تھے آرمی کے نیوی کے ائر فورس کے چیئرمنٹ جوائنٹ بیٹھے ہوئے تھے کیابنٹ ویمبر تھے پہنے ان سب کے اوپر یہ مقدمہ ہونا چاہیے ان سب کے اوپر سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے انہوں نے ایسا کیوں کیا پہلا پھر عمران خان کی کیابنٹ تو اسے دیکلاسیفائی کر گئی تھی کوئی چیز خفیہ ہے یا کوئی چیز خفیہ نہیں ہے وہ گھر کا باپ ہی فیصلہ کرے گا نا یا گھر کا سربراہ ہی فیصلہ کرے گا نا وہ تو اس ٹائم امران خان تھا پرائم منسٹر تھا اور اس کے نیچے پوری کیابنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تو آج سلمان سفدر نے بہت خوبصورت پوائنٹ اٹھایا کہ پھر تو پوری کیابنٹ کو ہی آپ پوری کیابنٹ نہیں کہا یہ خفیہ نہیں عوام سے شیئر کمین کے اسے شیئر کر دیں اسے شیئر کرنا چاہیے پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو اس میں کیا ہے تو پوری کیابنٹ کو پھر ٹائے کریں سیکرٹ ایکٹ کے اندر پھر تو پوری کیابنٹ ہی اس کی ذمہ دار ہو گئی اچھا اس کے بعد انہوں نے اگلی بات جو بڑی امپورٹن کی وہ یہ کی کہ اب یہ کیس جو ہے سیکرٹ ایکٹ کا ہے سب سے پہلے تو اس میں جج صاحب جو ہے وہ گرفتاری سیکرٹ رکھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا گرفتاری ہوئی ہے پندہ دن کے بعد پتہ چلتا ہے پندہ گہس کی گرفتاری ہوئی ہے پھر اس کا ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر کیا جاتا ہے شامی رکھا جاتا ہے مینہ ایسا سیکرٹ ایک تو رہا نہیں کابینہ اسے ڈی کلاسیفائی کر گئی تھی لیکن یہ سارا پروسس واقعی سیکرٹ ہے تو کل کو گئی جج صاحب بھی تو اس کا مقدمہ نہیں چلے گا اس کے بعد جو امپورٹن بات ہے اس میں سب سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے پورے کیس میں سے یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی کیس کی باتیں بتائیں جو ہوئیں آپ کو بہت ساری باتیں پتا بھی ہے کہ یہ کیس کس طریقے سے جھوٹا بنا اسے ڈی کلاسیفائی تو عمران خان کی کابینہ کر گئی ہوئی ہے اب تو یہ کیس بن نہیں سکتا لیکن جو امپورٹن بات آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے پورے کا پورا اس کے اندر آج دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایک تو جج صاحب جو ہیں وہ جسے عام زبان میں کہتے ہیں وکلا کہہ رہے تھے آج کے جج صاحب بریف ہوئے ہوئے تھے بریف ہوئے کا مطلب پٹی پڑھائی ہوئی تھی انہیں دوسری پارٹی سے اپروچ ہوئے ہوئے تھے وہ بار بار ایسے سوال کر رہے تھے جو جج صاحب کا کام نہیں ہے فوجداری مقدمے کے اندر جج پارٹی نہیں ہوتا کسی مقدمے میں بھی نہیں ہوتا فوجداری میں خصوصا جج پارٹی نہیں ہوتا جج کا کام ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن نے جو کیس بنایا ہے اس کو پروسیکیوشن ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہو اور اگر واقعی پروسیکیوشن کے کسی پوائنٹ کے اندر جان ہو تو پھر جج صاحب جو ہیں وہ ٹاف ٹائم یا سوال یا جواب دیں گے ڈیفینڈنٹ کو پروسیکیوشن کا کیس تو سارا ہے ہی ہوا میں ایک ایسا سیکرٹ جس کو ملک کی کبینہ ملک کا اس وقت کا سربراہ کہہ رہا اب یہ سیکرٹ نہیں ہے اسے ڈی کلاسیفائی کر دیا اس کا کیس بنایا ہوا ہے آپ بنائی نہیں سکتے اس چیز کا کیس وہ تو اس ٹائم وزیراعظم کا اختیار تھا کہ اس کو وہ اور کبینہ کہہ کہ انہوں نے اس کو سیکرٹ رہنے ہی نہیں دیا تو جو چیز سیکرٹ ہے ہی نہیں اس کو سیکرٹ آپ کیسے بنا دیں اور دوسرا بتایا یہ تو تصویریں نقشے خفیہ معلومات آپ کی دفاعی انسٹالیشنز کی آپ کے آپ کی قومی سلامتی کے بیانیے کے حساب کی بات نہیں کر رہے دفاعی انسٹالیشن کی ملک کے کسی فوجی ائر فورس یا نیوی کے بندے کے ساتھ مل کے سازش کر کے دشمن ملک کو دینے کا قانون ہے جو آپ عمران خان پہ اور وزیر خارجہ پہ لگا رہے ہیں تو ایک تو جج صاحب کو پٹی پڑھائی ہوئی تھی واضح ہو گیا جج صاحب بلکل باعث تھے سیدھا سیدھا نظر آ رہا تھا دوسری جو اس میں امپورٹن چیز ہوئی ہے کہ آج سلمان صفدر نے کیس اڑا کے رکھ دیا زمانت بھلے انہوں نے نہیں دی وہ انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ملے گی اور یہ کیس ٹرائل کے اندر بھی اٹھ جائے گا لیکن آج یہ ضرور سیٹ ہو گیا کہ اس کیس کے اندر ہے کچھ نہیں اگلی خبر جو آپ کو بتانی ہے لیبیا کے اندر ایک قیامت آئی ہے قیامت بہت بڑی قیامت ہے جو ڈرنا ہے شہر ایک لیبیا کا بہت بڑا شہر جو میڈیٹرینین سمندر کے ساتھ ہے ڈینیل نام کا سٹروم آیا سٹروم ڈینیل سمندر کے اندر جس کی وجہ سے وارٹر سپلیش ہوا وارٹر آ کے زمین پر پڑا اور وہ اتنی شدت سے پانی آیا کہ ڈرنا شہر کے اوپر بنے ہوئے دو ڈیم جو وہ ٹوٹ گئے اس سے پورا شہر بھے گیا اور وہ کیونکہ پانی کی پانی کی مقدار اتنی زیادہ تھی اور اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ لوگوں کو موقع بھی نہیں ملا ایویکوئیٹ ہونے کا اور وہاں پر آثورٹیز نے بھی پراپر کام نہیں کیا لوگوں کو ایویکوئیٹ کرنے کا ابھی تک بتیسو لوگوں کو دفنا دیا گیا ہے لیکن ڈرنا شہر کے میئر کے مطابق الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بیس ہزار سے اوپر امواد کے چانسز ہیں ایک عام تخمینہ ہے کہ بیس پچیس ہزار لوگ لکمہ اجل بن گئے ہیں اس میں ہلاک ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں بہت بڑی کیٹسٹروفی ہے بہت بڑا یہ سانحہ ہے اللہ لیبیا کے لوگوں کو حمد دے اور جو بھی لوگ اس میں ان کی امدادی کاروائیاں کر سکتے ہو وہ کرے اور ہم سب دعا کریں کہ جو بچ گئے ہیں یا جو اس مسئیبت میں ہیں اللہ ان کو کسی طریقے سے اپنے رحم میں رکھے کیونکہ جو بہت سارے لوگ ابھی بھی اس میں سٹرگل کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات